بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین میں ہوں شہباز بٹ اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعرف کی موتاج نہیں پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں اٹامیک نجی میں جاب بھی کرتے رہے کام عمری میں ریٹائرمنٹ لے لی اور آج کل مذہبی سکالن رہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری مراد انجینئر محمد علی مرزا صاحب السلام علیکم جیب علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہم سُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ بڑھ سب آپ کو ماریک ایڈمی میں ویلگم ہے اللہ کا نام لے کے شروع کریں ایک واقعہ فرانس میں ہوتا ہے یا نیزر لینڈ میں ہوتا ہے یا جرمنی میں بیلجیم میں اس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بگھتنا پڑتا ہے جی ٹی روڈ بلاگ ہو جاتی ہے تمام اہم شرائب لاک ہو جاتی ہیں ایمبولیسز مریض خوار ہوتے ہیں مسافر کئی شادیاں رو جاتی ہیں ایسا کیوں ہے یہ ان کی جالت کی وجہ سے دیکھیں اس کے خلاف تو ہمارے جیسے لوگ ہی بولتے ہیں یا چند آپ جیسے صحافی بول لیں گے یا کوئی لیبرس کا طرف بول لے گا تو پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سفارتی تلقات منکتہ نہیں تو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہ ان سفارتکاروں سے جا کے ملتے بھی ہیں اور مجھے بتائیں ان تنظیموں نے آج تک فرانس سے آنے والا چندہ ٹھک رہا ہے کبھی اچھا پھر فرانس میں اور یورپ میں جو بیٹھ کے ان کے چیلے پوسٹیں لگاتے ہیں کیا انہوں نے فرانس چھوڑ دیا ہمیں کہتے ہیں فرانس کی پروڈرٹس کا بائی کارڈ کریں اور خود فرانس کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پروڈرٹس کا بائی کارڈ کریں یہ بالکل جہالت کے اوپر مبنی ان کا معاملہ ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کی تعلیمات کے ساتھ اور گورنمنٹ کا کام ہے عدالتوں کا کام ہے اداروں کا کام ہے کہ آنی ہاتھوں سے ان لوگ کے ساتھ نپٹا جائے اور پاکستان کو ان کے چنگل سے نکالا جائے آج تک کسی عاشق رسول نے گستہانہ فیمز اور کارٹون کے اوپر اپنے موٹر بائی کے اوپر تو لبائی کا یا رسول اللہ پڑھ کے تو تیلی پھینکے آگنی لگائی یہ لوگوں کی موٹر بائیس جلاتے ہیں لوگوں کے بینک میں رکھا ہوا پیسہ لوٹتے ہیں انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اس نیشن کو سوائے تباہی کے اور دیکھیں وہاں یہ پہنچ نہیں سکتے گستاکی وہاں ہوتی ہے فکر مسلمانوں کو لگ جاتی ہے جو مسلمان نبی الاسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے ان کو اپنی جان کی فکر پڑھ جاتی ہے تو یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ اپنی موت نہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کی موت قبول ہے فرانس تو پہنچ نہیں سکتے اور ان سارے لوگوں کو آج کے نا آپ کا فرانس کا ویزا لگ جائے گا تو سارے پہنچ جائیں گے بھی لائنے لگی ہوئی ہیں جی لائنے لگی ہوئی ہیں وہی نا ایک لطیفہ شیئر ہوا تھا کسی فیس بک کی پوست میں مجھے کسی نے بھیجا ایمیل میں کہ جو مسجد کی پہلی سب میں کھڑے ہوئے جو بڑے لوگ ہیں وہ بدوائے کر رہے ہوتے ہیں امریکہ اور یورپ کے لیے اور جو دوسری سب میں کھڑے ہوئے بچے جو ہیں وہ ویزوں کے لیے دعائے کر رہے ہوتے ہیں ایک مسجد کی اندریس کتنے علماء کناہ میں مارے جن کے بچے امریکہ میں یو ایس میں اور یوکے میں دیگر یہ منافقین ہیں ان کے دو چہرے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں رمضان نشریات میں جو بڑے بڑے علماء بیٹھتے ہیں ان کی بھی ریل ٹائم ہمیں سٹورییں پتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں تو کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ اس وقت تک خطاب شروع نہیں کرتے جب تک چیک ان کے آدمے نہ پکڑا آیا جائے اور عمضان نشریات میں بقاعدہ انہوں نے مینیو لکھوایا ہوتا ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ کی ایف سی کھانا ہے آج ہم نے جو ہے بار بی کیو کھانا ہے اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی میں بیٹھتے تھے ان پر دفاقے ہوتے تھے یہ سارے ان کے دو رخ ہیں اپنے لئے معاملات اور ہیں اچھا مجھے بتائیں آج تک کوئی غازی کسی مولوی کا بیٹا بھی نکلے لوگوں کے بچے مروا رہے ہیں نا یہ جتنے غازی یہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں یہ سب کے سب لوگوں کے بچے ہیں ان کے اپنے بچے کبھی بھی اس کام میں انوال نہیں ہوتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کا بھی یہی حال ہے اور ہمارے مذہبی پیشواؤں کا بھی یہ حال ہے تو میرے حال ہے اب پولیٹ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ لوگ منافقین ہیں بخاری مصرم میں حدیث ہے قیامت ملے دن ہر غادر اور خائن کے لیے اللہ تعالیٰ میدانِ معاشر میں ایک جھنڈہ گاڑے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں شخص ہے جو منافق تھا جھوٹا تھا عوام میں کچھ اور تھا خواس میں کچھ اور تھا اس کے لیے جھنڈہ بلند کرو اس کے نیچے اسے کھڑا کیا جائے گا تاکہ پبلک پہچان لے ان سارے مولویوں کے یہ جتنے آپ کو بٹے بٹے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے جھنڈے آپ کو لگے میں نظر آئیں گے اے چندے چڑھن گے نہ دے انہوں پجابی کہنے ہیں چندہ چڑھنا او کیامل دہرے چڑھن گے نہ دے چندے کیا سمتے آپ کے اسرائیل سے اگر تجارتی رابطے ہمارے شروع ہو جائیں اس میں کوئی حرج ہے یا ان سے ذرا پوچھیں کہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے آخری وقت تک یہودیوں سے لیندین کا معاملہ کیا ہے بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کی ذرہ گروی رکھی تھی ایک یہودی کے پاس تو نبی الاسلام نے تو کاروباری معاملات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لگائی ہے ٹھیک ہے تو ان کو کیا تکلیف ہے کرنے میں یہاں تو ہماری نوکری اور ہماری کارنمی جھوڑی بھی ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو دنیا میں ایسی لیڈ کر رہے ہیں ساری لیٹس ٹیکنالوجی سب زیادہ نوبیل پرائس یہ لوگ ون کرتے ہیں انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ فلسطین کے مسئلے پہ ہے وہ اپنی جگہ رہے گا باقی سارے جو معاملات ہیں اس میں جہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کو مسلمانوں کو اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے انٹریٹلی تو اب سب کچھ کر رہے ہیں دنیا میں جتنی بڑی بڑی کمپنی ہے ان کے بیچے سارے یہودی ہیں کیا ہم نے موبائل کمپنی ہے یہاں سے ختم کر دی ہے کیا ہم نے یہ کول ڈرنکس ہے یہ کمپنی ہے ختم کر دی ہے تو انٹریٹلی تو ان کو فائدہ پہنچ رہے ہیں جہاں ڈریٹ نام آتا ہے وہاں ہماری کوئی رگ پھڑکنی شروع ہو جاتی ہے راہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ اس معاملہ میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمیں جذبات کی وجہ ہے اکل سے کام لینا چاہیے کہ ایک وہ حقیقت ہے جو ہو چکی ہوئی ہے آپ نہ تسلیم کریں تو اسے اسرائیل ختم تو نہیں ہو جائے گا مشروبات ہم ان کے استعمال کریں سب کچھ کر رہا بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا یہ پاکستان کی چند میں سمجھونا کہ حکمرانوں کی جو اکل مندی ہے ان میں سے ایک اکل مندی یہ تھی کہ بغلہ دیش کو انہیں تسلیم کیا تھا پھر بن گیا ملک ہم اب اس کا رونا روتے رہے کہ وہ مشرقی پاکستان تھا کیوں اس وقت تو ہم کہتے تھے شگر ہے جان چھوٹی آج ہم کہنے کہ یار میں تو آج بھی شگر ادا کرتا ہوں کہ چلو وہ تو سکون کی جنگی گزار رہے میرے مسلمان بھائی ہیں مجھے تو ان کی ترقی سے خوشی ہوتی ہے تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کے چلنا ہے باقی ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ انڈیا سے بھی تجارت ہونی چاہیے اختلافات اپنی جگہ دنیا اسی طریقے سے کوئگزسٹ کرتی ہے اس طرح نہیں آپ دنیا میں آج رہ سکتے اور نہ یہ کوئی قرآن و سنت کی تاریمات ہے کہ آپ نے ان معاملات کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اس وقت ہمارے بڑوں نے چونکہ وہ ایک محمد علی جنہ رائی مولا نے اس وقت یہ کہا کہ ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے ٹھیک ہے ان کا اپنا وزنم تھا وقت کے ساتھ ساتھ معاملات سمجھ آتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھیں زلفکارلی بڑوں اس وقت کارل مارکس کے بیچے لگے ہوئے تھے اور سوشلیزم اور کمونیزم کو وہ ایڈیلائز کر رہے تھے اور جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کی تحویل میں لیے جا رہے تھے لیکن انہی کی بیٹی وزیراعظم جب بنی ہے ترقی ہوتی ہے گورنمنٹ کے انڈر لیں گے تو وہ جو سسٹم تھا سارا کولیپس کر چکا ہے ہمارے سامنے رشیہ کی مثال ہے تو دیکھیں باپ بیٹی ہے عقیدت ہے سب کچھ ہے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ باپ غلط تھا اور بیٹی نے 180 ڈگری ڈسین کیا ہمیں بھی سیکھ جانا چاہیے کہ اگر ہمارے کئی بزرگوں سے اس حالات میں کوئی چیز ڈسین ایسا ہوا تھا تو آج ہم اس معاملے کو دیکھیں اور میں تو کہتا ہوں مسلمان نگوشیئٹ ان کے ساتھ کریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے تجارہ شروع کرتے اس کے بس آپ فلسطینیوں کو ایک ازاز ریاست دے انہیں اتنا پھیلنے نہ دیں اور میں آپ کو یہ ببانگ دول یہ بات کر رہا ہمارے استاد تو ہم سے پہلے کر چکے غامدی سا اور میں سیکنڈ کروں گا اگر مسلمان ممالک نے چالیس پچاس سال پہلے اسرائیل کو اس حوالے سے تسلیم کر لیا ہوتا نا تو آج اسرائیل اتنا پھیلتا نا وہ کسی کے کہنے میں ہوتا اب وہ ہمارے کہنے میں تو کوئی نہیں ہے اس کی بدماشی دن و دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے سارے معاملات کرنے چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کے لیے کوئی ٹائم فریم تیک کر لیں کوئی شرائط رکھ لیں وہ بھی تیار ہیں تو میرا کوئی خیال نہیں کہ اس کو کوئی ایک اس طرح نہ نہیں اور یہاں پہ جتنے لوگ بات کر رہے ہیں نا اسرائیل کے خلاف نارے وہ لگا رہے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑی اور ہمارے پولیٹیشنز بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہمارے صحافی حضرات بھی خام خواہ آئے دن نے اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں اور انٹیلیکچول بحث نہیں کرتے ہیں جذباتی بحث یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے بھئی آپ کی بزرگوں نے تو بہت کچھ کیا ابھی تو ہم یہ بتائیں کہ آپ جن بزرگوں کو کریڈٹ دے رہے ہیں ان کا بھی اتنا بڑا کریڈٹ نہیں کی چیزوں میں مجھے بتائیں آپ یورپ سے آئے ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں ہمیں ازادی ملی ہے آٹھ بھی ریلوے ٹریک وہی ہے جو گورے نے ان نوے سال میں اس نے کام کیا ہے جبکہ اس نے سارے انٹرنل جو جنگیں بھی لڑی سب کچھ بنگلہ دیش انڈیا پاکستان یہ تو آپ کو اتنا بڑا سب کونٹیننٹ ہے دنیا کی کیم والے جو گریڈ بریٹن گینڈر تھے سب منہوں نے ریلوے لائن کی پٹرییں مچھا دی آج تک وہی چل رہی ہیں چلیں باقیوں تو اپ ڈیٹ کر لی ہم تو ٹریک بھی نیا نہیں مچھا اسے ڈبل نہیں کر سکے یہ ہماری حالت ہے وہ میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں اگر فورٹی سیمن میں پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا ہوتا تو میں نے کہا ایک چیز تمہیں آپ کو بتا دی آج ہم بلٹ ٹرین میں پھیر رہے ہوتے ہیں اگر پاکستان نہ بنا ہوتا پوزیٹیو اس کی چیزیں بھی ہیں لیکن یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ یار ہم نے ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اس کو لیگیسی کو آگے کو لے کے چلتا بھی نا ہم نے ازادی تو لے لی تھی اس وقت لیکن جو ہم چاہ رہے تھے وہ کچھ نہیں ہو سا اچھا یہ بتائیے گا پیری مریدی دم درود چلے دم درود تو ہے تاویز گنڈے یہ کس سب تک اسلام میں جہز ہے اور دوسرا یہ ایک پیر صاحب نے جو کام کی ہے رانی پور میں ایک دس سالہ محصوم لنی پری کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی ہے پھر مرڈر بھی کر دیا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کو بچانے کی کوششوں میں شروع میں تو بچایا ہے ہمارے اداروں میں آپ دیکھیں سب سے بڑے جو مسیحہ ہیں ڈاکٹرز وہ جالی رپورٹیں منا کے دے رہے ہیں پھر پولیس جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے وہ اس کیس کو آگے پروسیڈ نہیں کر رہی آج بھی اگر صحافی لوگ نہ ہوتے سوشل میڈیا نہ ہوتا اور یہ معاملہ ٹیک آف نہ کیا جاتا تو بڑوں کو ابھی بھی ہوش نہیں آنی تھی اب بڑے پولیس آفیسز انوال ہوئے ہیں اس کا وہ پوس مارٹم کی رپورٹ بھی آگئی ہے اس میں وہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں جو پہلے ثابت نہیں ہوئی بھی تھی وہ کہتا تھے بیواری سے مری ہے رہا یہ پیر فقیر جاگیردار یہ پورے کا پورا سسٹم یہ غریب لوگوں کی غربت اور جہالت کی وجہ سے چل رہا ہے تو وہ بچارے تو نسل در نسل ان کے غلام ہیں وہ تو نہیں کچھ کر سکتے لیکن پاکستان ازاد ہونے کے بعد کم از کم اداروں کو تو چاہیے جن کے پاس یہ سب کچھ کنٹرول ہے کہ ان کے چنگل سے وہ ان کو نکالے اس طرح کے چند کیسز کو یہ ایکزیمپل بنائے آپ دیکھیں کہ باقی لوگوں کے لیے ویسے ہی ڈیٹرنس ہو جائے گی اب اس پیر کو اگر سزا ہو سزا کیا وہ پیر کے ماننے والے کچھے کے ڈاکو ویڈیوز میں آکے دھمکیاں دے رہے ہیں صافیوں کو اداروں کو تو وہ صحیح دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ازاد پھر رہے ہیں وہ اس کے مرید ہے تو وہ اپنے پیر کو اس طرح سے سزا ہونے دیں گے تو میرے خلق گورنمنٹ کو اداروں کو چاہیے کہ اس کو ایکزیمپل بنائے مجھ سے تو سنی مل جاتی یقین کریں پچھلے ہفتے بھی تھا مجھے لوگوں نے کہا میں اسے ڈریس کروں یعنی میرا ایک دل دکھتا تھا کہ میں کوئی ٹاپک بھی بناوں اتنی تکلیف میں تھا لیکن آج میں نے اس کو سیشن میں اس لیے ڈسکس کیا تھا کہ کم از کم چلے ہماری عواز ان بڑوں تک مہنچے اور وہ غوش کے ناخل لے کہ صدیوں سے یہ اشرافیہ ہماری دنیا بھی خراب کر رہے ہیں ہماری عزت بھی خراب کر رہے ہیں ہماری آخرت بھی خراب کر رہے ہیں عوام کو ہم ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس طرح کے چند کیسز جو ہیں وہ جب منظر عام پہ آئیں گے یہ کیسز پہلے سے ہو رہے تھے اب لوگوں میں تھوڑی جورت آئی ہے اور ویڈیو کیمرے کی ورہ سے ادربائی صدیوں سے ایسا معاملہ چال رہا تھا اور میں نے تو دو ہفتے پہلے گورنمنٹ کو سیجیشن دی ہے جسنا یورپ نے مولویوں سے جان چھڑائی ایک ویٹیکن سٹی بنا کے ایک مولوی سٹی بنائے اور ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں جب تک پاکستان میں یہ معاملہ نہیں ہوتا میں نے تین سلوشنز دیئے تھے ایک تو مولوی سٹی بنے ان سے ہماری جان چھڑائیں جو شریف لوگ ہیں وہ یہی رہے ہیں لیکن جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لئے لعدہ سے ایک شہر بنائے ان کو یہاں سے نکالیں تاکہ یہ لوگوں کے بچوں کو خراب نہ کریں دوسرا فوری انصاف والا معاملہ آپ کریں کیونکہ اگر آپ فوری انصاف نہیں کرتے اور معاملات کو ڈلے کرتے جاتے ہیں پھر مجرم کوئی یقین ہوتا ہے کہ میں نے چھوڑ جانے تو وہ پھر دندراتہ بھرتا ہے اب یہ ہم تو اپنے بڑوں کو صرف بتائی سکتے کہ یہ سارے معاملات کریں آپ لیکن کیسے فوری انصاف ملے گا آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارے جوڑیشی کا نظام آپ کو پتی ہے ہمارے ججی سہبان ہمارے اساسداروں کے فیسران ہمارے پولیٹیشنگ خود ان پیروں کے جو ہے مرید ہے جی اسی طرح سے ہے لیکن ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے اسے ایجوکیٹ کریں ایک دن میں تو تبدیل ہی نہیں آئے گی ظاہرہ صدیوں سے ایسا معاملہ تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں اب کافی تبدیلی آ رہی ہے ایف ایٹی ایف میں اس کو حافظہ اللہ کہتا ہوں یہ ایف ایٹی ایف نہ ہوتی تو آٹھ بھی نہ ہمارے اداروں میں کسی کو ہوشانی تھی نہ ہمارے بڑوں میں یہ انہوں نے ہمیں گن پوائنٹ پہ انسان کا بچہ بنایا ہے میں تو دوہزار تیرہ سے جب ایف ایٹی ایف نہیں تھا میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ تم نے ان کو اپنے ایساٹ ڈگلیئر کیا ہوا ہے جادی تنظیموں کے نام پہ سب سے پہلے انہوں نے تمہارا گلہ کاٹنا ہے آٹھ دیکھیں ہی چیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی دیکھیں مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہے ہیں بھئی یہ وہی مسلمان ہے جن کو تم نے پالا تھا تو اس گندی فصل کو اب کاٹنا بھی تمہیں ہوگا اگرچہ ہمیں تکلیف ہے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کے عوام شہید ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کا بھی دکھ ہے کہ عوام کا کوئی قصور نہیں تھا اس معاملے میں بڑھوں کا قصور تھا لیکن لاشیں سب زیادہ عوام کو اٹھانی پڑ رہی ہیں تو اب اس کی صفائی کے لیے بھی ڈکیز چاہیے جتنی بڑی بربادی ہم نے کی ہوئی ہے زیاؤلک کے دور سے لے کے ابھی تک چلیں شکر ہے اب بھی تھوڑا بہت خیال ہے ضرب عزم اور رد الفساد ہوا تو میں نے وہ جو تین چیزیں رکھی تھی نا مولوی سٹی فورین صاحب اور تیسہ میں نے رکھا تھا رد النفاق آپریشن ایک لانچ کیا تھا یہ منافق ہے جو ہمارے اندر گزے ہوئے ہیں صرف ان کے کلمے کا اعترام ہے اندر سے یہ شیطان کے ایجنٹ ہے کہ جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں جو ہماری نسلوں کی دنیا اور آخر دونوں برباد کرنا چاہتے ہیں اس میں مذہبی طبقہ بھی شامل ہے اس میں جوڑیشنی کے لوگ بھی شامل ہے اس میں اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں اور پولٹیشنز بھی شامل ہیں اور بیوروکریسی بھی شامل ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک میر صاحب میں ہمارے وڑے معروف ہیں لوگ ان کے فالورز بھی ہیں تو وہ پھونک کے ذریعے یوکے بیٹھ ہوئے یو ایسے بیٹھ ہوئے لوگ بھی اناج کرتے ہیں کیسے پاسیب آلائی کوئی پاسیب آلائی نہیں ہے اس ساری جالی ہیں یہ ڈیویڈ کوپر فیلڈ نے جس طرح اولوجین والی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں یہ آپ کو بلیڈ جو نکلتے ہیں نظر آرہے ہیں یہ وہ اس طرح کیسے تو اگر یہ پیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم انہیں ان کو بلیڈ جو ہے نا ان کے میدے کے اندر داخل کرتے ہیں یہ اپنے بلیڈ نکال کے بتائیں دوسروں کے در چھوڑتے ہیں تو ان کی یا اس طرح کے جتنے فرادی ہیں ان کی ہمیں بالکل حقیقت پتا ہے کیا ہے اور وقتاً وقتاً صاحبیوں میں سے بعض لوگوں نے انہیں ایکسپوز بھی کیا ہے یہ بالکل فراد لے کے چل رہے ہیں اور میں نے تو ان سارے بزرگوں کو کہا کہ یہ جو تم لوگ پھوکے مارتے ہو ایک پھوک ذرا پاکستان کے لیے مار کے ہماری بجلی پوری کر دو ہمارا آئی ایم ایف کا کرزہ اتار دو خود تم چندے مانگ کے چال رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم غریبوں کو پال رہے ہیں غریبوں کو استحصال کر رہے ہیں یہ مزارات میں بھی جتنا سسٹم میں چندے کے اوپر چل رہے ہیں آج آپ چندے بند کریں ان مزارات کے اوپر آپ کو کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے صفائی کرنے اللہ بھی کوئی نظر نہیں آئے گا یہاں لوگ کیوں جاتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور لوگ کو روٹی دو وقت کی مل جاتی ہے جو ہمارا مسئلہ ہے ہمارے دو ہی مسئلہ نہیں پاکستان کے بڑے ایک جہالت دوسری غربت اور غربت بھی اس جہالت کا ہی بچہ ہے یہ جہالت آپ دور کر دیں لوگ پڑھ لکھ جائے غربت بھی دور ہوگی لوگ فند سیکھ جائیں گے پیسے کمانے کا دنیا میں ظاہر ہے دس دفعہ دروشی پڑھ کے اور سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے تو پیٹنی بڑھنے کا اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے اگر جہالت اور غربت دور ہو جائے اور پڑھوں کے لئے یہ ہے کہ میں ہر دفعہ چودہ غربت میں پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے اپنا کام کریں جوڈیشنی کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشنز میں لچ تلے اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ جوڈیشنی کو مینج کریں اور پولیٹیشنز کو اپنے مقاصد کے لئے یوز کریں اور نہ پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نواز کے تو اپنے ذاتی معاملات کو لے کے چلے تو بجائے ایک دوسرے کے کام میں لچ تلنے کے اپنے اپنے کام کریں امانداری کے ساتھ کریں جالت اور غربت کیسے دور ہوگی آپ بتائیں کہ پیٹرل کہاں پہ چلا گیا ہے بجلی کی قیمتیں کہاں پہ چلے گئی ہیں پھر بلوچستان لے لیں جنوبی پجاب لے لیں سندھ لے لیں وہاں پہ تعلیمی نظام ایسا ہے یہاں پہ سکول بنائے گئے بنیادی تعلیم نہیں بچے حاصل کر سکتے تو پھر جالت غربت کیسے دور ہوگی ویسے میں آپ کو ایک حران کون باب بتاؤں اس ٹیم پاکستان میں بلوچستان اور خصوصاں کوئٹہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد دیکھیں تو باقی شہروں سے زیادہ ہے آپ ابھی بھی جتنے نوجوانوں کے آپ انٹرویوز کریں بلوچستان سے آپ کو ماسٹر ڈگری اوڈر سے کام نہیں نظر آئے گا یہ میں نے دو تین سال میں افضل کیا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس سے بہت اعداد ہے جن کو اپنا نامی نہیں لکھنا ہوں یہ کیسے دور ہوگی پیسے سے میرے بھائی ہیں پیسہ مومن کا اتیار ہے دنیا میں تبدیلی آئے گی تو مال سے آئے گی یہ ایک تلخ حقیقت ہے اگر کوئی سمجھتا ہے یہ میں جذباتی جملے بول رہا ہوں تو یہ بالکل غلط ہے مجھے بتائیں نبی الاسلام نے غزب تبوک جب لڑنی تھی تو حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ جو جنت کی بشارت ملی ہے وہ زیادہ دفعہ دروشی پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے یا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ملی ہے تین دفعہ بشارت ملی جنت کی ایک دفعہ کون اللہ کی راہ میں دیا وہ بھی پیسہ تھا تو کیا دوسری دفعہ مسجد نبی کی توسی تیسری دفعہ غزب تبوک کے موقع پر سات سو اونٹ سات سو سمان کے لدے ہوئے اور سونے کی اشرفیاں دی اور نبی اسلام ان اشرفیوں کو یوں اولٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسمان جنتی ہے آج کے بعد جو مرضی کرے مال کے بغیرہ کچھ کر نہیں سکتے یہ وغانستان حکومت سمالی نا ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھی مال کے بغیرہ تو نہیں چلنا یہ تو سارے جذباتی باتیں ہیں کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں وہ بھی جھوٹ ہی لکھا ہے اس طرح نہیں ہوتا امانیات اپنی جگہ ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جھوڑا ہے کسی وظیفے میں لکھا ہے کہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھیں اس کے بعد آپ کو پانی پینے کی ضرورت نہیں پوری زندگی نہیں پانی سے پیاس بوجھے گی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جھوڑا ہے تو مسئلہ ہمارے پاس ہے بھائی جی مال کی کمی مال جب تک پورا نہیں ہوگا علم صحت سکیورٹی ساری چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی جب تک آپ کے بس مال لی آئے گا مال کیسے آئے گا مال آئے گا بھائی وہی جنس یورپ اور امریکہ کی آپ مثالیں دیتے ہیں تو وہاں تو لوگ اپنی کمائی کے چالیس فیسر ٹیکس دیتے ہیں یا میں جیلم شہر سے آپ کو اتنا ٹیکس کٹھا کر کے دے سکتوں کہ پنجاب کا بجٹ بورا ہو جائے آپ کو نہیں پتا یہاں پہ لوگ ایک دن کی نہیں ایک ایک گھنٹے کی ملینز کی خریداری کر رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں اپنی چیزیں دکانوں سے اور ٹیکس ایک روپیہ نہیں دیتے ہیں یہاں کے جیلم کے ڈاکٹرز یعنی جیلم میں جو ڈاکٹر آتا ہے اس کی کبر ہی یہاں بنتی ہے میں نے نہیں کوئی ڈاکٹر یہاں سے واپس جاتے ہوئے دیکھا آپ دیکھیں ایک ایک دن میں کتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور سادہ پرچیوں کے پر کوئی ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس کون دے رہے ہیں گورا جائیں کی ایف سی میں ان کی جتنی بھی ہے ایک ایک چیز کا رکورڈ نکل رہے ہیں وہ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں لیکن آپ کا پاکستانی مسلمان لمبی لمبی داڑی بھی رکھی بھی ہے ٹیکس کوئی نہیں دے رہا جب تک ٹیکس نہیں دیں گے یہ ملک کا نظام نہیں چلنا آپ یوں ہی کرزیں اٹھاتے رہیں گے ایک دن آئے گا کہ آپ ایک چیز کو گروی رکھیں گے پھر دوسری چیز کو جو رکھتے جا رہے ہیں ابھی بھی میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ کسی لائن کے اوپر چڑھیں اور ٹیکس ان کے لیے غریب لوگ رہ گئے کہ ان پہ پندہ سو عرب کا بھی بوجھ ڈال دیا انہوں نے جولائی کے بل لوگوں کے دیکھیں یہ پاکستان کی اسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بغیر کسی لیڈر کے کہنے پہ پہلے تو ہوتا تھا چلے کوئی ان کے آپس کے جھگنے ہیں تو پانچ داس بندوں نے بلوں کو آگ لگا دی اب مجھے بتائیں یہ تو سارے لوگ اپنی ان تکلیف کی وجہ سے نکلے ہزاروں لوگوں نے بلوں کو آگ لگائی ہے الٹا وہ بچارے جو وابڈا کے ملازمین تھے ان کی بھی انہوں نے پٹائی والا معاملہ کیا جن بچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا تو یہ تو معاملہ خرابی کی طرف چاہ رہا ہے ویڈیو فلمیں دیکھتے ہیں کونسی ویڈیو فلم کی بات کر رہے ہیں یہ کچھ ٹویٹر پہ ٹوٹے آ جاتے ہیں میں تو زیادہ یوٹیوب پہ جو چیز آ رہے یوٹیوب پہ بھی آ جاتے ہیں یوٹیوب پہ جو چیزیں آتی ہیں میرے تک پہنچ جاتی ہیں ارین شاہ جو ٹوٹے جاری کرتی ہے وہ یوٹیوب پہ سے چلن نہیں سکتی کیونکہ یوٹیوب کے اوپر تو اس طرح کی بہوزہ فلم میں وہ چلنے نہیں دیتے کون وائرل کرتا یہ یہ خود کر رہی ہے وہ عورت نہیں کچھ بشمار اطراف سے نہیں وہ عورت نے خود بنائے میں دیکھیں اس ویڈیوز جو ہیں وہ ایک مفتی صاحب ہے ان کی وہ ورس اے پہ بات کر رہے ہیں انہوں تو ابھی وائرل ہوئے ہیں مفتی کبھی کبھی وائرل ہوئے ہیں مفتی ایک مولانا فضل صاحب کی جماعت کے ہیں ان کی بھی ابھی ریس ایڈیو وائرل ہوئے ہیں جی جی تو یہ خود ہی کرتا ہے نا تو مولوی صاحبان ہمارے کہاں پہ جا رہے ہیں مفتی صاحبان کی طرف مولوی تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں مولوی یہی کچھ ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں عوام کو نہیں شکین آتا تھا اب بھی نہیں لوگ شکین کر رہے ہیں لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جالی ہیں باقی جو یہ فلمیں تھیٹر یہ اسلام میں جائز ہے نہیں اس طرح کی بے یائی کا اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے مرد و عورت کا اختلاعات اور اس طرح کے گانے جس میں مرد و عورت باقی شادی کے موقع میں کوئی گانا ہو جائے وہ بھی مرد مردوں میں عورتیں عورتوں میں بس یہ اجازت ہے نہیں تو آپ تو جو ناتیں تیار ہونی ہیں اس کے بیچے بھی مزابطہ طور پر ایک میوزک نبار ناتوں کے اشار بھی غریب ہوتے ہیں اور میوزک ہی ڈومینٹ ہوتے ہیں اس میں نات تو کوئی نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے نات نہیں پڑھنی چھے